مکہ منتری کے طور پر اور صدن کے نیتا کے طور پر مجھے آج میرا یہاں اس صدن میں پہلا دین ہے پیچھے بھی صدن کا میں صدس سے رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ جب میں دو ہجار چودہ سے انیس کے بیچ میں صدن کا صدس سے تھا تو اسی سمیہ کے اندر مجھے ایک کول آتی ہے کہ آپ نے دلی میں لوک صبح کا چناو لڑنا ہے اسی صدن سے گیا ہوں اس وقت میں ایک منتری کے روپ میں کام کر رہا تھا جب پارٹی نے آدیش کیا اچھ نیتری طب نے آدیش کیا تو میں ترنت یہاں سے چھوڑ کر کے میں دلی کی طرف چلا گیا پارٹی نے اب مجھے کہا کہ آپ نے پھر یہاں جنمیواری کو دیکھنا ہے تو آج پھر میں اس جنمیواری کے روپ میں صدن کے بیچ میں اپس تھی تھوا ہوں ابھی بات کر رہے تھے کہ آدھنیا مکہ منتری منوحر لال جی جن کی دیکھ ریک کے اندر میں پلا ہوں بڑا ہوں بڑا ہوا ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ایک باریت سے باریت چیز بھی سیکھی ہے اور اس کو کیسے منتین کرنا ہے اس کے بارے میں بھی مانیاں دیکھتی میں نے پوری جانکاری وہ پورا سیکھا ہے میں ایک سادھان پریوار کا لڑکا ہوں پریوار کے اندر کوئی چناؤں نہیں لڑا راج نیتی کے اندر کوئی ویتی نہیں تھا ایک بھارتیہ جنتہ پارٹی کا چھوٹا سا کارکرتہ تھا اور وہ چھوٹا سا کارکرتہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ویبھین پدوں کے اوپر رکھتے ہوئے پارٹی کے اڈھیکس کے روپ میں بٹھا دیا اور آج اس پد کے اوپر سدن کے نیتا کے روپ میں مجھے یہاں ویراج مان کیا ہے آدنیا جھیکس جی یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اندر ہی سنبھل ہے یہ کہیں اور سنبھل میں دیکھتا ہوں میں نے دیکھا بھی ہے میں دھنیواد کرتا ہوں ہمارے پردیش کے یہ سسوی مکھے منتری منوہر لال جی جین کے نتریتوں میں جن کے نتریتوں میں پردیش نے گوڈ گورننس کا ایک ادھان پرستود پورے دیش کے اندر کیا ہے پردیش کو ایک نئی دیشہ دھنے کا کام دس ورسوں کے اندر ساڑے نو ورسوں کے اندر منوہر لال جی کی سرکار نے کیا ہے دھنے کے کام کیے ہیں اور میں تو اس پریوار کا سدسیا ہوں امانیہ دھک جی جس نے سوائے ہاتھ سے کھیت میں سے پسووں کا چارہ کاٹ کر کے سرکو پر گھٹری رہ کر کے پسووں کا لے کر کے لے کر کے آنے کا کام کیا ہے میں اس دھن پریوار کا بچہ ہوں اور اسی پریوار سے آدھنیاں منوہر لال جی آتے ہیں اور یہ بھارتی اجنتہ پارٹی ہے میں دھنے واد کرتا ہوں سیر سنیتری تاوکہ بھی آدھنیاں منوہر لال جی کا بھی جنہوں نے ایک ایسی جمعے واری کے اوپر پرموکھ جمعے واری کے اوپر بٹھایا ہے نہیں تو نیرنے کرنا کٹھین ہو جاتا ہے آدھنیاں دھنیاں جی کہ مکھے منتری کے بعد کون بنے گا پریوار کی طرف سوچتے ہیں کہ اگر کہیں جانا پڑ گیا تو میرا بیٹا بنے گا پرموکھے منوہر لال جی کا بھارتی ہے جنتہ پارٹی ہے جس مکھے منتری نے اپنے ایک چھوٹے سے کارے کرتا کوئی جمعے واری سونکھی ہے میں منوہر لال جی کا نواز کرتا وہ تپسوی ہے اس کا اپنا نہیں ہے کچھ بھی وہ پردیس کے لئے ہے پورا جیون اس نے پردیس کے لئے لگایا ہے مجھے خوشی ہے راج نہیں پکھیر ہے منوہر لال جی بے اس کی تقدیر ہے ان ساڑھے نو ورسوں میں جو منوہر لال جی کی سوچ رہی ہے ایمانداری کی سوچ رہی ہے ہمارے ویپکس کے لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ اس دلدل کے اندر منوہر لال جی کا دامن وہ سوچ رہا ہے یہ ہمارے ویپکس کے لوگ بھی بول رہے ہیں بول رہے ہیں آپ کے نیتہ بول رہے ہیں میں نے نہیں بولا کاجان سر کاجان سر کہاں نام لیا ہے کہاں نام کہاں لیا ہے چلو اچھے بات ہے لے لیا تو کوئی غلط کیا گیا نہیں نہیں بیٹھ جائے اب بات آپ کی نیتہ ہے بچ میں نہیں ہے صدر کے نیتہ بول رہے ہیں صدر کے نیتہ بول رہے ہیں نہیں بلکل نہیں آپ بیٹھ جائیے نہیں بلکل نہیں آپ بیٹھ جائیے صدر کے نیتہ بول رہے ہیں آپ بیٹھ جائیے پلیس میں آپ سے ریکویسٹ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے بیٹھ جائیے کہ کوئی یہ آپ کا لائسنس نے ملا ہوا کاجان صاحب کاجان صاحب پلیس بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے یہ کوئی آپ کو لائسنس ملا ہوا ہے کہ جمبر جی آپ کڑے ہو جانا جمبر جی مرد ہے کوئی آپ کو لائسنس نہیں ملا ہوا پلیس پلیس ٹیک یور سیٹ سر میں نے نام نہیں کسی کر لیا جس نے کہا ہے اس کو میں نے تھوڑا ریلائز کر آیا اگر اس کو بورا لگ رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے پرنٹو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایسی سرکار یہ ایسی سرکار ایسی سرکار ان ساڑھے نو ورسوں کے اندر منوحر لالجی کے نیتریتوں میں چلی جس کی سوچ وہ ایماندار ہے اور جس کا کام وہ دمدار ہے ساڑھے نو ورسوں کا اگر حریانہ کا کاریکال دیکھیں وہ دمدار وہ کاریکال آج حریانہ کے اندر دکھائی دے رہا ہے دراتل کو اپر دکھائی دے رہا ہے اور اسی کو لے کر کہ آج لوگ حریانہ کے بول رہے ہیں یہ ہم نہیں بول رہے ہیں یہ حریانہ پردیش اور دیش کے لوگ بول رہے ہیں جب سوچ ایماندار ہے اور جب کام دمدار ہے تو آج لوگ بول رہے ہیں پھر ایک بار موڈی سرکار بھاڈپا سرکار یہ لوگ پھر بول رہے ہیں یہ دوبارہ لوگ اپنے آپ بول رہے ہیں یہ ایک بار پھر موڈی سرکار اور بھاڈپا سرکار ہے آپ دیکھنا جو آپ لوگ کہہ رہے تھے مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے سرکار کے ویپکس کا کام ہے جو ان کو اچھی باتیں نہیں لگتی ان باتوں کو اٹھانا پرانتو میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں مانینہ دھیک جی کہ اگر ایک گریب ویقتی کا گھر بیٹھے ہوئے اس کا آئی شمان کڑ بن جاتا ہے اس کا گھر بیٹھے ہوئے بی پی ایل کار بن جاتا ہے یہ بات بھی ہمارے ویپکس کے لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہے کیا کارن ہے مجھے معلوم نہیں ہے ہمارے بہت ہی سینئر قادم صاحب نیتا بیٹھے ہیں جب میں پچھلے صدن میں تھا کیونکہ تب جس پرکار کا سسٹم پردیس کے اندر چلتا تھا اس سسٹم کے اندر منوحر لال جی نے ایک میسن موڈ میں کام کیا کہ ہم اس کا صدھار کریں گے کوئی تو کرے گا یہ منوحر لال جی نے کہا کہ اگر ہم بھی اسی دھنگے کو پر چلتے رہے تو صدھار کون کرے گا صدھار تو ہم نے کرنا ہے اور اس کو لے کر کے جو بجرگوں کا سمان بھتا ملتا تھا اس کو آن لائن کیا تھا ہم دیکھتے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ گھپلا ہو رہا تھا پینسن کے نام کے اوپر اور اس کو پہلی بار آن لائن کیا تھا کارنسہ وہیں بیٹھے تھے پچھلی بار بھی اب بھی وہیں بیٹھے ہیں اور اگلی بار پتہ نہیں یہاں ہوں گے کھاں ہوں گے مجھے نہیں معلوم ہے اس بات کا پرانتو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سار سار آپ تاب جی آپ تاب جی یہ اچھی بات کہی ہے انہوں نے اچھی بات کہی ہے سار میں نام لے رہا اگلی بار پتہ نہیں کہاں ہوں گے یہاں ہوں گے وہاں ہوں گے کہاں ہوں گے سار ایک منٹ تو سجن کے نتاں یہ بات کہیں کہ وہی دو ازار چودہ میں تھے آپ آن ساتھ دو آپ کے ساتھ تھے آپ لمبے سمیں تک اس سجن کے سرکتے رہے ہیں پچھلی بار بھی یہاں تھے اگلی بار پتا نہیں کہاں ہوگے لیکن سپیکر سر جیسا سجن کا نتا وشواس مک جائے گی اور اس پر سپیچیز ہوئی ہے لیکن اس طرح سے جو انہوں نے اپنے باسل کو اگلی بار ہریانہ کی جنتہ ہمیں یہاں بٹھانے کا کام کہنا چاہے ہیں یہ تو آپ کا آپ کا تیمپریری ایڈکوارٹریسیم صاحب ماننے دیکھ جی کیونکہ ہمارے بہت ہی سینئر نیتا ہیں اور لگاتار اس صدن کے سدسیہ ہیں لگاتار اس صدن کے ماننی سدسیہ ہیں کیونکہ میں نے جو دیکھا میں وہ بات کر رہا ہوں ہینی کے مک سے سنے میں نے نام اس لئے لیا میں نام نہیں لوں تھا مجھے بھی معلوم ہے